ملک بر میں کرونا وائرس نے عوام کو ایک حیجانی کیفیت میں مفتلا کر دیا ہے حکومت کی طرف سے سخترین اقدامات کی جا رہے ہیں اور کرونا وائرس کے پیلاو کو روکنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے عوام کو صفائی سترائی اور اردگرد ماحول کو صاف و شفاپ بنانے کے لیے نت نئے ہدایات بھی جاری کی جا رہے ہیں مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ریاستی اداری کرونا وائرس سے بھی خطرناک موسی امراض ازہد پیلانے کا سبب بن رہی ہے چار صدہ میں زلی ہٹ کوارٹر سے دو فرلانگ کے فاصلے پر رجل بائی پاس کے قریب تقریباً چار کنال آرازی پر محید گڑے میں گندگی کے ڈیر حکومت اور ٹی اے میں چار صدہ کا مو چڑا رہی ہے گزشتہ روز مسکورہ گڑے میں دو مردار گدے پڑی ہوئی تھے مگر آج صبح گڑے سے ایک مردار گدہ غائب تھا مردار گدے کو کون کس مقصد کے لیے لے گیا یہ عوام خوب جانتی ہے چار صدہ جنالسٹ کی ٹیم میں عوامی شکایت پر جائے وقوع کا دورہ کیا تو ایک گدے کو کتے اور کوئے نوچ رہے تھے جبکہ علاقے میں بھی شدید بدبو پیلی ہوئی تھی دلچسپ عمر یہ ہے کہ مسکورہ گڑے سے چند قدم کے فاصلے پر صبائی وزیر قانون سلطان محمد خان اور صبائی چیف سیکیٹری ڈاکٹر قازم نیاز کے گھر اور ہجری بھی واقعہ ہے گندگی کے ڈیر کے اوپر صبائی وزیر قانون سلطان محمد خان کا ایک بڑا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس میں چار صدہ کے ترقی اور ہشالی کے عرب روپے منصوبوں کا ذکر واضح طور پر نظر آ رہا ہے ممکنہ طور پر شاید گندگی کا یہ ڈیر اور مردار جانوروں کی یہ عماجگاہ بھی ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا گیا ہو مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی اور صبائی حکومتوں کی طرف سے عوام کو کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی جاتے ہیں مگر مردار جانوروں کی چلتی پرتی اور اڑتی وائرس حکومت اور ذل انتظامیہ کو کہیں نظر نہیں آ رہی مگر مردار جانوروں کی جاتے ہیں